بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ پاکستان کی اگر مضبوط فوج نہ ہوتی تو پاکستان کو بہت پہلے ہی توڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور یہ کس کو نہیں پتا ہم سب کو پتا ہے ہم سب کے دل کو پتا ہے کس لیے ہم نے اپنے ایٹمی اساسے بنائے تھے کس لیے ہم نے ایک اپنی تکڑی فوج بنائی ہے جس کے اوپر ہم سب کو فقر ہے اسی دن کے لیے بنائی ہے اسی چیز کے لیے بنائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہماری حکومت کے اندر جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری حکومت اور تمام فورن آفیس اور تمام سٹیکھولڈرز نے ملکے جو ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے نا صرف جو جیو سٹریٹیجک سے نکل کے ہم نے جیو اکنومک اب ہماری نیشنل پالیسی ہے مین اکنومکس بڑی امپورٹنٹ ہے جیسے سوویت یونین کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ ایک دنیا کی سپر پار تھی جب وہ ایکنومکلی کولیپس کر گئی تو پھر وہ فوج بھی کولیپس کر گئی سوویت یونین بھی کولیپس کر گیا اور وہ اپنا دفاع نہیں کر سکے تو ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا جو ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی جس کو سارے پاکستان نے سر آیا اسٹیبلشمنٹ نے بھی سر آیا ان کی انپورٹ بھی تھی سب کی تھی کہ ہم نے ایکنومک سینٹرک ہونا ہے تو اب عمران خان کیا بات کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان کی ایکنومی کو تباہ کر دیا گیا پاکستان کی ایکنومی جس طرح نیچے جا رہی ہے مارے پاس پیسے ختم ہو گئے جیسے جو سوویت یونین کے ساتھ ہوا تھا اسی طرح اگر ہماری ایکنومی بھی نیچے چلے گی تو کیا ہوگا اگلا کام اگلا کام ہوگا کہ جو دفاع کرنے کے لیے آپ کو فنڈ چاہیے آپ نے نئی ٹیکنالوجی خرید نی نئی ہوای جہاز خرید نی نئی ٹیکنالوجی بیلڈ کرنی ہے آپ نے لوگوں کو سیلریز دینی ہے آپ نے پیچھے سے انہیں فیول پیٹرول کمک ہر چیز پہنچانی ہے تو جنگیں لڑنے کے لیے اور حالت امن کے اندر بھی ایک تگڑی ملٹری رکھنے کے لیے افکورس آپ کو فینانسز چاہیے آپ کو ریسورسز چاہیے تو جب آپ کی ایکنومی کلیپس کر جائے گی تو وہ نہیں ہوگی جب وہ نہیں ہوگی تو آپ کی فوج ایفیکٹیو نہیں ہوگی مضبوط نہیں ہوگی جس دن فوج مضبوط نہیں ہوگی تو عمران خان تو بہت دیر سے بتاتے آ رہے ہیں کہ دشمن کی چال کیا ہے